اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل ریسٹرانٹ سٹائل کی کریمی جیل فریزی اور یہ کسی بھی ریسٹرانٹ سے اس کا ٹیسٹ کام نہیں ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلی آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری انگریڈینٹ کی اوورال لوک ہے جو سپائسیس اور جو انگریڈینٹ ہم یوز کر رہے ہیں پہلے ایک کڑاہی میں تقریباً ہاف کپ کے قریب میں اوائل لیا ہے اور ایک ون میڈیم سائز کی جو انگین ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دی ہے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس میں اپنی چکن بونلیس چکن میں نے یہاں پر لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا کلر چینج ہونے کے بعد ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں سرکہ ایڈ کروں گی وائٹ وینیگر ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ہم بونلیس چکن میں نے یہاں پر ہاف کیجی لیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کی جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور سا کک کرنے کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے ڈاک سویا سوس کے ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم زیرا فور ٹو فائف جو ہے بلیک پیپر اور سالٹ اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون سے بھی کم جو ہے ہم ٹرمیرک ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور پانی جو ہے جب تک اس کا خوشک ہوگا تب تک پکائیں گے ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر دہین کا استعمال کیا ہے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور جب تک پانی جو دہین کا پانی ہے وہ ڈرائے ہوگا اتنی ٹائم تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے ٹری ٹو فور منٹ لگیں گے اس کو کوک ہونے میں اور آپ نے یہ سارا کام ہائی فلیم پر کرنا ہے کیونکہ یہ چکن جو ہے وہ بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے تو اوورکک نہیں کرنا ہم نے اپنے چکن کو اور جتنی بھی ہم ویجیز یوت کر رہے ہیں اس ٹائم پر ہم یہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے کیپسکم لیا ہے ٹیمیٹو لیا ہے سلائس کٹ میں اور انین لیا ہے کیوپ کٹ میں ایک درمیانے سائز کی پیاز کا استعمال کیا ہے یہاں پر آپ اس میں یائلو بیل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریڈ بھی سپائسز کو ہم نے اوورکک نہیں کرنا ان کی بلکل ایک کرنچی سا اس کا ٹیکچر آنا چاہیے اور اس کو کور کر کے بھی نہیں رکھنا اس سے ہوگا کہ جو ویجیز ہیں وہ بہت زیادہ مویس ہو جائیں گی تو وہ اچھی نہیں لگیں گی اس کو بلکل ایسے ویجیز جو ہیں وہ کھڑی کھڑی رکھیں گے ساتھی ہم 2-3 منٹ کوک کرنے کے بعد ہائی فلیم پہ ہم ایک کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے فریش کریم دا ایڈ کر دی ہے اور 2 ٹیبل سپون جو ہے وائٹ پیپر کا ہم یہاں پہ استعمال کریں گے نہ ہم ریڈ چیلی پاوڈر ڈالیں گے اور نہ ہم بلک پیپر ایڈ کریں گے ہم یہ وائٹ پیپر کا یوز کریں گے اور 2 ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا ہے اس سے بہت اچھا تیسٹ آئے گا 3-4 منٹ اوور فلیم کے اوپر اس کو کک کرنے کے بعد الحمدلی لے یہ پفیکٹلی دن ہوگی تھی جیسی اس کا آئل اوپر آئے تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کریمی جل فریزی بنی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اوپر آئے گا 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 انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ تل دن تیک کیر اللہ حافظ با بائی